اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹریولوگ بھائی حمزہ آج کی ویڈیو سپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ویزا اپلائی کرنے سے گھبراتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ دوکومنٹس نہیں اٹیچ کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی بھی دوکومنٹس نہیں ہیں تو آج ان کی یہ بھی پریشانی دور ہو جائے گی اور وہ کسی اچھے کنٹری میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں اور ٹوریزم کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے اور آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے آج بھی اس ٹائم میں پاکستان کو دو ویسے تو کئی کنٹریز ہیں ٹوئنٹی فائی پلاس کنٹریز جو کہ پاکستانیوں کو ویزا فرام کر رہے ہیں اور رائیول بھی اور ای ویزا بھی لیکن آج میں آپ کو دو ایسے کنٹریز کا بتاؤں گا جو کہ اچھے کنٹریز ہیں ٹوریسٹ کنٹریز ہیں اور لوگ وہاں پہ جانا بہت پسند کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو کنٹری ہے وہ ہے قطر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ قطر پچھلے دنوں میں کافی فیمس رہا ہے کیونکہ قطر نے فیفا ورڈ کپ اورگنائز کروایا تھا اور انہوں نے پورے ورڈ سے لوگوں کو وہاں پہ بلایا تھا ویزٹرز آئے تھے اور ایک وہ ٹورسٹ پلیس بن گئی تھی اور انہوں نے وہاں پہ بہت سے ایسی پلیسز بنا دی ہیں جو کہ ٹورسٹ کے لیے بہت ہی اچھی ہیں اور لوگ اب وہاں پہ قطر میں جانا پسند کرتے ہیں تو پاکستانیوں کے لیے یہ خوش خبری ہے کہ قطر ابھی تک پاکستانیوں کو ان ریول ویزا فرام کرتا ہے اس کے لیے کوئی خاص ڈوکومنس نہیں چاہیے آپ کے پاس جسٹ آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے جس کی منیمم جو ہے ویلیڈیٹی سکس منت ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ نے کنفرم ٹکٹ کروانی ہے اور ریٹرن آپ نے کنفرم ٹکٹ کروانی ہے اور اس کے علاوہ صرف آپ کے پاس کنفرم ہوتل بکنگ ہونی چاہیے اب ہوتل بکنگ جو ہے اس میں بس آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی پرائیویٹ اپلیکیشن سے ہوتل بکنگ نہیں کروانی ڈسکور قطر کی اپنی ایک ویب سائٹ ہے اور اپلیکیشن ہے آپ نے وہاں پہ جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے جتن دن بھی آپ کا سٹے ہے اتنے دن آپ نے اس میں سٹے اینٹر کرنا ہے اور آپ نے وہاں پہ پری پیمٹ کر کے آپ نے ہوتل بکنگ کنفرم کرنا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی ہوتل بکنگ کی بھی جو بکنگ ہے وہ کنفرم ہونی چاہیے اور ائر ٹکٹ کی بھی کنفرم ہونی چاہیے یہ چیزیں لے کے آپ نے جس ٹریبل کر لینا ہے قطر میں آپ وہاں جائیں گے وہاں پہ جا کے آپ ویزا پلائے کریں گے اور آپ کو اون آرائیول وہی پہ ائرپورٹ پہ آپ کو ویزا ایشو کر دیا جائے گا اور بس آپ نے اس بات کا خیاس خیار رکھنا ہے کہ جتنے دن کا آپ کا سٹے آپ نے اس کے اکورڈنگ اپنے پاس کیش رکھنا ہے وہ ڈالر کے صورت میں بھی ہو سکتا ہے پاؤنڈز میں بھی اور کتری ریال کے صورت میں بھی ہو سکتا ہے آپ کسی بھی موڈ آف پیمنٹ میں اس کو رکھ سکتے ہیں اپنے پاس لیکن آپ کے پاس اکورڈنگ تو سٹے آپ کے پاس اتنا کیش ہونا چاہیے کہ آپ ان کو شو منی دکھا سکیں کہ میں یہاں پہ ایزا ٹورسٹ ہی آیا ہوں تو یہ ایک بہت ہی اچھا کنٹری ہے اور ٹورسٹ پلیس ہے تو آپ اس کنٹری کو آسانی سے بغیر کسی ویزا لیے بغیر کسی ایجنٹ کے پاس جائے آپ خود سے ٹریول کر سکتے ہیں خود سے بکنگ کروا کے آپ اس میں اس کنٹری کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا کنٹری ہے وہ ہے مالدیوز مالدیوز جیسا آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت ہی نیچرل کنٹری ہے اور وہاں پہ نیچر کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں اور لوگ زیادہ جاتے بھی وہاں پہ نیچر کو دیکھنے ہیں اور اسپیشلی اس کو کپل ڈیسپنیشن بھی کہا جاتا ہے ہنیمون ڈیسپنیشن بھی کہا جاتا ہے تو آپ اگر اس کا ویزا بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں آئے گا آپ نے اسی طرح جیسے کتھر کے ڈاکومنٹس ہیں جسٹ آپ کو پاسپورٹ چاہیے ہوتل بوکنگ چاہیے اور ریٹرن ایر ٹکٹ چاہیے یہ آپ نے چیزیں لے کے مالدیس کے ائرپورٹ پہ چلے جانا ہے آپ وہاں پہ جائیں گے ائرپورٹ پہ پہنچنے سے پہلے جسٹ آپ نے ایک کم کرنا ہے کہ آپ نے ان کی ویب سیٹ ہے ایموگا کے نام سے اس کا میں لنک بھی نیچے لگا دوں گا آپ نے اس پہ پری ریجسٹریشن کر لینی ہے جس کو ہم ٹریولر ریجسٹریشن بھی کہتے ہیں اس میں اپنے فارم فل کرنا ہے اور فارم فل کر کے آپ نے وہاں پہ ائرپورٹ پہ آپ کو وہ فارم بھی شو کروانا پڑے گا اور ساتھ ہی آپ نے شو منی بھی چتنے دن کا آپ کا سٹے ہے شو منی بھی آپ ان کو شو کروائیں گے تو اندھا سپورٹ وہ آپ کو تھرٹی ڈیز کا ویزا ایشو کر دیں گے اور ویزا ایشو ہونے کے بعد وہاں پہ تھرٹی ڈیز بھی رہ سکتے ہیں اور ویزا ایکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں اور یہ بھی ایک ایسا ڈیسٹینیشن ہے جس کو انسان لازمی دیکھنا چاہتا ہے اور جو ٹورسٹ رہے ہیں جو ٹورزم کو پسند کرتے ہیں ان کا یہ موسٹ فیورٹ کنٹری ہے تو اور بھی کافی کنٹریز ہیں جو کہ پاکستانیوں کو ویزا فری اینٹری دیتے ہیں اور اون رائیول ویزا بھی ہے ای ویزا بھی ہے لیکن یہ دو ایسے کنٹریز ہیں جو کہ دیکھنے کے لئے بھی اچھے ہیں اور اتنا زیادہ اس پر خرچہ بھی نہیں آتا اور یہ ٹورسٹ فرینڈلی بھی ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے لئے آسانی کر دوں جو لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ تاللہ ہم سب کا حمین اثر ہو جزاک اللہ اللہ حافظ